اسلام ہم بات کریں گے یونیٹڈ سٹیٹس اور کینیڈا کے درمیان ہونے والے سیف تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ کے حوالے سے اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ ایگریمنٹ ہے کیا کب وجود میں آیا اور اس کی بنیاد پر کیا کینیڈا والے یا کینیڈا میں آنے والے یونیٹڈ سٹیٹس میں جا کے اسائلم کر سکتے ہیں یا یونیٹڈ سٹیٹس میں پہلے آنے والے کینیڈا میں اسائلم کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہوں اجمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسن ٹاپک ہے یوریٹس سٹیٹس اور کینیڈا کے درمیان سے تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ کینیڈا اور یوریٹس سٹیٹس آلماس 9000 کلومیٹرز کا بارڈر شیئر کرتے ہیں کینیڈا اور یوریٹس سٹیٹس کے درمیان تقریبا 9000 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے اور یہ دنیا کے طویل ترین بارڈرز میں سے ایک بارڈر ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یوریٹس سٹیٹس میں اگر کوئی بندہ آتا تھا تو وہ کینیڈا میں بھی اسائلم کلیم کر سکتا تھا اور کینیڈا میں جو لوگ بندی آتے تھے وہ امریکہ میں بھی اسائلم کلیم کر سکتے تھے لیکن تقریبا 2002 کے بعد ایک نیا قانون بنا جس میں کینیڈا نے یوریٹس سٹیٹس کو اور یوریٹس سٹیٹس نے کینیڈا کو صرف تھرڈ کنٹری ایکریمنٹ کا درجہ دے گیا اور انہوں نے آپس میں ایک قانون بنایا ایک لاؤ بنایا جس کی روح سے اگر کوئی بندہ کینیڈا میں پہلے لینڈ کرتا ہے تو وہ کینیڈا میں ہی اسائلم کر سکتا ہے وہ یوریٹس سٹیٹس میں اسائلم نہیں کر سکتا اسی طرح اگر کوئی بندہ یوریٹس سٹیٹس میں لینڈ کرتا ہے یا آتا ہے تو وہ صرف یوریٹس سٹیٹس میں اسائلم کر سکتا ہے وہ کینیڈا میں اسائلم نہیں کر سکتا لیکن اس میں کچھ ایکسپشنز ہیں اس میں چار ایکسپشنز ہیں اگر چار ایکسپشنز پر وہ بندہ اترتا ہے پورا تو پھر وہ اگر امریکہ میں بھی آتا ہے تو وہ کینیڈا میں سائلم کر سکتا ہے اور کینیڈا میں آتا ہے تو وہ امریکہ میں سائلم کر سکتا ہے اور اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تقریبا 29 دسمبر 2004 سے یہ قانون اپلائی ہو چکا ہے اور جتنا بھی بارڈر ہے اس پر سپیشلی جو جنہیں پورٹس ہیں وہاں پر یہ اسی قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس کینیڈا کا ویزا نہیں ہے اور وہ اگر امریکہ میں آتا ہے تو وہ پورٹ پر آئے گا تو اس کو اسائلم نہیں ملے گا اس کو واپس امریکہ بھی گیا جائے گا اور اسی طرح اگر کینیڈا میں کوئی بندہ آتا ہے اور وہ امریکہ میں اسائلم کرنا چاہتا ہے تو اس کو واپس بھی دیا جائے گا اور وہ کینیڈا میں ہی اسائلم کرنے کے الیجیبل ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ کینیڈا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ایک سیف کنٹری ہے تو اگر کوئی بندہ وہاں پر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر اسائلم کرے اپنا وہاں کیس پوٹ اپ کرے اور اسی طرح امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک کوئی بھی شخص جو ہے ان کے ملک میں آتا ہے تو ان کو اسائلم اس ملک میں کرنا چاہتا ہے کیونکہ جس امریکہ سیف کنٹری ہے ایسا کینیڈا بھی سیف کنٹری ہے تو دونوں سیف ہوں مالک ہیں تو اس اس قانون کی روح سے جو شخص جس ملک میں پہلے آئے گا وہ اسی ملک میں ہی اسائلم کرنے کا الیجیبل ہے تو اسے ملک میں اسائلم نہیں کر سکتا اسائلم کے حوالے سے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ اسی بیگ میں میری کوشش ہے کہ اسائلم کے حوالے سے بھی کہ اسائلم کیا چیز ہے اور کس طرح ہے وہ پوری ایک ویڈیو میں اس حوالے سے بھی بنا رہا ہوں تو کون کون سے وہ چار لوگ ہیں جو کہ اس قانون کے تحت نہیں آتے وہ چار جو کٹیگریز ہیں وہ کون کون سی ہیں ان کٹیگریز میں اگر بدا فعل کر رہا ہو تو اگر کینیڈا میں آئے گا تو وہ امریکہ میں اسائلم کلیم کر سکتا ہے اور اگر امریکہ میں آتا ہے تو وہ کینیڈا میں اسائلم کلیم کر سکتا ہے پہلے کیٹیگری ہے فیملی میمبرز فیملی میمبرز ایکسپشن مثال کے طور پر اگر کوئی شخص امریکہ میں آتا ہے اور اس کا امیجیٹ فیملی میمبر بلڈ ریلیشن دور پرے کا نہیں کریپی بلڈ ریلیشن اگر کینیڈا میں ہے تو اس کا اسائلم ایکسپٹ ہو سکتا ہے اس کو کینیڈہ accept کر سکتا ہے یہ بات ہو رہی ہے save third country agreement کے حوالے سے دوسری exception کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے جو کہ 18 سال سے کام عمر کا ہے وہ اگر امریکہ آتا ہے یا کینیڈہ آتا ہے تو وہ دوسرے ملک میں یعنی کہ اگر امریکہ میں آتا ہے تو وہ کینیڈہ میں جا کے asylum claim کر سکتا ہے اور کینیڈہ میں آتا ہے تو وہ امریکہ میں asylum claim کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 18 سال سے کام عمر کا ہو اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا پڑھا نہ ہو گارڈین یا اس کا ماں باپ نہ ہو تو تب وہی اس پر یہ رول یہ ایگزیمشن اس کو مل سکتی ہے تیسری ایگزیمشن یہ ہے کہ اس کے پاس ڈاکومنٹس ہو ڈاکومنٹس کیسے مثال کے طور پر اگر امریکہ کوئی بندہ آتا ہے اور اس کے پاس کینیڈا کا بھی ویزا ہے بھلے وہ وزٹر ویزا ہو بھلے وہ سٹوڈنٹ ویزا ہو یا اس کے پاس ورک پرمٹ ہو تو وہ کینیڈا میں آکے اپنا سائنم کلیم کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کینیڈا میں پہلے آتا ہے اور اس کے پاس وزٹر ویزا ہے امریکہ کا سٹوڈی ویزا ہے یا ورک پرمٹ ہے تو وہ وہاں پہ آکے ہوا کر سکتا ہے دوسرے لفظوں میں ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہونا چاہیے دوسرے ملک کا امریکہ کا یا کینیڈا کا تو وہ یہ ایگزیمشن ان پر اپلائی ہوتی ہے چوتھی ایگزیمشن یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ پبلک انٹرسٹ میں وہ کہ وہ بندہ پبلک انٹرسٹ میں ہے اور کوئی ایسا جن کے کےس ہے جس میں وہ بندہ پبلک کا انٹرسٹ ہے کہ وہ بندے کو اکسپٹ کر لینا چاہیے تو بھی ایکسپشنز میں ایکسپشنز مل سکتی ہیں اور یہ اکسپشنل کیسز میں ہوتا ہے اور ایسے کیسز میں بھی جن میں اگر کسی بندے کو death penalty ہے کسی ملک میں اور شرط یہ ہے کہ وہ inadmissible نہ ہو کینیڈا میں تو کینیڈا میں اس کو asylum مل سکتا ہے اس شکے ہونے کے پاوجود تو یہ وہ چار مہم reasons تھیں یہ وہ چار مہم چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جن پر یہ apply نہیں ہوتا اس کے علاوہ تمام ports of entries پر یہ save third country agreement apply ہوتا ہے for example اگر کوئی بندہ by air آئے گا by land آئے گا یا by sea آئے گا امریکہ میں ہے تو وہ کینیڈا اگر آئے گا تو بھی اس پر یہ law apply ہوگا اور اگر کوئی کینیڈا میں ہے اور وہ امریکہ میں آنا چاہتا ہے تو اس پر بھی یہ law as it is apply ہوگا اس پر debates چل رہی ہیں کہ کیا یہ law effective ہے یا نہیں اور کینیڈا کے اندر بھی اس پر کافی بات ہو رہی ہے ایک petition بھی move ہوئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اب جو ہے وہ save third country نہیں رہا تو کینیڈا کو امریکہ میں آنے والے لوگوں کو بھی accept کر لینا چاہیے لیکن آج کی date میں ابھی تک اس پر مزید کوئی development نہیں ہوئی آج کی date میں پوری دنیا میں کینیڈا نے جس کو save third country مانا ہوا ہے وہ United States of America ہے آج کی date میں بھی کینیڈا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انسانی حقوق کا علم بردار ہے اور ہر طرح کے معاملات میں وہ ایک safe third country ہے تو وہ اس چیز کو ابھی تک ماننے سے انکاری ہے لیکن still یہ prevail کر رہا ہے اور اس کی روح سے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ still یہ قانون جو ہے یہ implement ہوا ہوا ہے اور کوئی بھی شخص جو کہ امریکہ میں آئے گا اور وہ کینیڈا میں asylum claim کرنا چاہے گا تو اس کو port of entries پہ return کر دیا جائے گا امریکہ کو اور اسی طرح اگر کوئی کینیڈا میں آتا ہے اور وہ امریکہ میں asylum claim کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی return کر دیا جائے گا اب اگر اس لسکرائب کروں کہ جو پہلی condition میں نے آپ کو بتائی کہ جو exemption ہے پہلی condition میں جو سب سے پہلے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں انکل ہیں آنٹیز ہیں گرینڈ فادر گرینڈ بہر یہ لوگ ہیں جو کہ exemption دلوا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ امریکہ میں آتا ہے اور وہ کینیڈا میں asylum کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ اس کو exemption دلوا سکتے ہیں دوسرا وہ papers ہیں یعنی کہ ان کے پاس اگر ویزر بیزا ہے تو وہ یا کوئی بھی بیزا ہے تو وہ ان کو exemption دلوا سکتی ہیں اور تیسے نمبر پہ ان کو exemption دلوا سکتی ہے وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو exemption مل سکتی ہے اور چوتھے نمبر پہ کوئی ایسا بندہ جو کہ جس کا جس کا public interest میں جن کو کینیڈین accept کر لیں یا امریکنز accept کر لیں تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اس پر asylum مل سکتا ہے otherwise صرف third country agreement کے آنے کے بعد لوگ جو ہے وہ ٹرمپ ایرہ میں تھوڑے سے accept کیے تھے لیکن اس کے بعد سے اس طرح کی exception نہیں ہے جس طرح کی previous ہوا کرتی تھی تو اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنانی ضروری سمجھا کہ لوگوں کے پاس لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس طریقے سے بھی جو ہے وہ intervene کر کیا جا سکتا ہے یا اس طریقے سے بھی آیا جا سکتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ چار جو ہیں وہ بیسک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اگر امریکہ میں آتے ہیں اور آپ نے کینیڈا میں آ کے asylum کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان چار چیزوں پر پورا اترتے ہیں تو وہ admissible ہو سکتے ہیں وہ asylum claim کر سکتے ہیں otherwise وہ ان کو return کر دیا جائے گا واپس United States of America کو اور اسی طرح کینیڈینز کو اگر وہ کینیڈا میں پہلے آتے ہیں تو کینیڈا کو واپس کر دیا جائے گا اس سوالے سے کوئی بھی اگر آپ کے سوال ہوں کوئی بھی comments ہوں تو میں ضرور ان comments کو دیکھنا چاہوں گا اور ان کو اپلائی کرنا چاہوں گا اگر کوئی بھی سوال سے آپ کا کوئی comment ہوں تو ضرور بتائیے گا thank you so much